بولٹی میں رکھ کریں گے کچھ اور اہم خبروں کا ڈوڈا کے مرمت علاقے میں آگ لگنے سے چھ رہائشی بلڈنگ اور آٹھ دکانوں کو بھاری نقصان ہوا ہے جانکاری کے مطابق آگ لگنے کی وعدات شام سوہ چار بجے کی ہے دیکھتے دیکھتے پہلے آگ نے چار گھروں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا خبر لگتے ہی پولیس اور فائر بگٹ کیجئے موقع پر پہنچے اور مقامی لوگوں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کے گئی لیکن تب تک آگ نے چار گھروں کو اور آٹھ دکانوں کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا جبکہ دو اور گھروں کو بھی نقصان پہنچائے پولیس ماملے کی تحقیقات میں جھوٹی ہے روڈا کے مرمت علاقے کی تصویریں جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر شام کو زبردست طریقے سے آگ لگ گئی جس سے چار گھر اور آٹھ دکانیں جل کر پوری طرح سے خاک ہو گئے دو اور گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے آگ لگنے کی وجوہات کا ابھی معلوم نہیں ہے لیکن ایک بڑی باردات ہوئی ہے دوڈا کے مرمت میں راجہ ریبر مائن وائن دے اس سے ہم خبر پر ہمارے ساتھ بننے ہوئے ہونے کا روک کریں گے آپر راجہ کیا ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پایا کہ آگ لگنے کا یہ بڑا سانحہ کیسے سامنا آیا کیسے لگی آگ ممتا جی اس میں جو ہے ابھی کہا جا رہا ہے جیسے کہ ایک ٹین جو ہے ایسٹو آپریشن کے ہمراہ وہاں جائے وکور پر پہنچی ہے اور وہ جو ہے اس کو پورا دیکھ رہی ہے کہ کیا مسئلہ تھا اور جو ابھی اوفیشل بات جو سامنے آ رہی ہے اس نے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ شارٹ سرچٹ تھا جس کے بعد جو ہے ایک ریزیڈنشل جو بیلڈن تھی اس میں آگ لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے جو اس کے آس پاس کے تمام جو ہے جو جو باقی ریزیڈنشل ہاؤس نے اس کو بھی لے لیا جس میں ایک ہوںٹی کلچر اور اگری کلچر کے دفتر تھے ان کو بھی اپنی چپیٹ میں لیے لیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آٹھ دیگر دکانوں کو جو ہے اپنی چپیٹ میں لے لیا لیکن جو اس کی وجہ کہی جا رہا ہی ہے جو شارٹ سرچٹ ہے اس کے بعد جو ریزیڈنشل ہاؤس ہیں ان میں جیس کے سلیںڈر تھے جس میں بلاش سنے گئے ہیں کیونکہ ایک کے بعد پر چھے بلاٹھ لوگوں نے ان کی تصدیق کی کہ چھے بلاٹھ لگاتار ہوتے گئے جس کی وجہ سے یہ آگ میں بھیانا شکل اکتیار کی راجہ ظاہر ہے بہت بڑا حادثہ ہے چار دکانیں آٹھ معاف کیجئے کہ چار مکان آٹھ دکانیں خریب پوری طرح سے جل کر خاک ہوئے ہیں کئی اور گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے کسی جانی نقصان کی خبر تو نہیں ہے راجہ اس میں جو ہے وہ شکر رہا ہے پرارکہ کی کوئی بھی چانی نقصان کی جو ہے ابھی تک کوئی بھی ریپورٹ نہیں ہے صرف جو یہی ہے کہ پراپرٹی جو ہے جو کرون کی پراپرٹی کہی جا رہی ہے کہ اس کا نقصان ہے کیونکہ ابھی جو ہے آفیشل سے ٹیم جو ہے وہاں پہنچی ہے اور وہ ایسس کر رہی ہے کہ کتنا لوس جو ہے وہ لوگوں کا ہوا ہے اور ابھی جو ہے ایڈنسٹریشن کی جو ترجیحات ہیں جو آفیشلز کہہ رہے ہیں ان کی ترجیحات یہ کہ جن کے مکان جل گئے ہیں اور ان کی تکانیں جل گئی ہیں انہیں ریہیبیٹ کرنے کے لیے جو ہے کام کیا جا رہا ہے اور انہیں جو ہے امداد دینے کے لیے جو ہے وہ کاروائی کی جا رہی ہے جی بہت شکریہ راجر رہبر جمال آپ جڑے ہمارے ساتھ اس خبر پر بہت بہت شکریہ